بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دشمن کو بیمار کرنے کا عمل قبلہ کاشر بنی کی کتاب رموز الجفر میں صفحہ نمبر ایک سو پر یہ عمل درج ہے اگر آپ شرعی طور پر واقعہ کسی بند سے تنگ ہیں یا بہت یا کی عزت اور جان اور مال کو خطرہ ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ادر وائز یہ عمل نہیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے طریقہ کارس کا یہ ہے کہ آیت یہ جو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دس فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہم مرضا ولاہم عذابن علیم یہ آیا ہے اس کا عمل بننا ہے یہاں پر ایک سطر میں آپ نے لکھنا ہے دشمن اور اس کی والدہ کا نام کوئی بھی یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں ستراب اور یہاں پر آگے جو بھی والدہ کا نام ہو وہ لکھ دیں اور ایک سطر میں اس کو الاغ الاغ روح میں لکھنا ہے یعنی اب اس کی نیچے لکھنا ہے آیت فی قلوبہم فی کاف لام بو بے می یعنی پوری سطر کو الاغ الاغ پھر بعض میں کافی دوست کمنٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے غلطی کی ہے غلطی نہیں کی اب اس پر پورا عمل میں بنا نہیں سکتا اتنی جگہ تو یہاں پر ہوتی ہے بس یہ سمجھ لیں کہ پوری آیت کو آپ نے پوری آیت کو عذابن علیم تک جتنے حروف بنتے ہیں تمام کو اس طرح کھول لینا ہے اور پھر ایک عرف دشمن کے نام کا ایک آیت کا ایک دشمن کے نام کا ایک آیت کا سب کو آپس میں مس کرنا ہے اس طرح سے امتزاج دینی ہے تے فے تے فے رے یہ اس طرح سے لکھتے جائیں یہ ہو جائے گی امتزاجی سطر بس آپ کا کام ہو گیا مکمل اتنا کام کرنا ہے اس کے بعد جتنے حروف یہ سطر بنے گی امتزاجی اس کو تکثیر کتبی کرنی ہے تکثیر کتبی تکثیر کتبی کا یہ طرح ہوتا ہے کہ یعنی فرض کریں آپ کی تے فے رے یہ علف لام یہ سطر ہے آپ کی تو اس کی تکثیر کتبی ایسے ہوگی کہ یعنی یہ حرف یہاں سے نہیں الانا تے لام فے علف رے یہ اس طرح سے یعنی یہاں پر تے لام فے علف رے یہ پھر نیچے اس طریقے سے تے یہ اس وقت تک آپ نے تکثیر کرنی ہے جب تک پہلے والی سطر مکمل نہ آ جائے تیسرہ یہ پوائنٹ ہوگا یہاں تک عمل حل ہو گیا جب تکثیر مکمل ہو جائے تو اس میں سے آپ نے روف ظلمانی جو ہیں وہ الگ کر لینے ہیں روف ظلمانی سارے نکال تکثیر کے سطر اول جو ہے اس کی عداد یعنی کل روف ظلمانی اس میں ملا لینے ہیں یہ روف ظلمانی ہے یہ والے فیشین زال آچھی بھی ہیں بادی بھی ہیں آبی بھی ہیں خاکی بھی ہیں یہ الگ الگ لکھے ہیں یہ روف نورانی ہیں یہ روف نورانی آچھی یہ بادی آبی خاکی اور یہ روف ظلمانی آچھی بادی آبی خاکی اب یہ جو تکثیر آپ نکالیں گے کتبی اس میں روف ظلمانی ساری تکثیر کے نکال کر پہلی سطر سے روف ظلمانی نکالیں پھر جتنی سطروں میں ہوں گے اتنے سارے آپ حروف ظلمانی نکال لیں گے اس کی عداد نکال کر آپ نے تکثیر کی جو پہلی سطر ہوگی ان میں ملا کر آپ نے ایک نقش مسلس پور کرنا ہے خاکی چال سے نقش مسلس پور کرنے کا طریقہ بھی اپلوڈ اے ویڈیو اینڈ سکرین پر آپ کو مل جائے گی دو نقش مسلس آپ نے لکھنے ہیں ستر تکثیر کی سطرے اول میں حروف ظلمانی کی عداد ملا کر جتنی میزان بنے اس کے دو مسلس نقش پور کرنے ہیں اور ان کے دوسری سائیڈ پر جتنی باقی تقصیر کی سطریں ہوں گی وہ لکھ دینی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کتاب میں جسرکے سے لکھا ہے کہ جو کفن کا باقی مادہ ٹکڑا ہوتا ہے اس پر آپ نے یہ دونوں چیزیں لکھنی ہیں اور کمر ناکس ال نور ہو یعنی کمر ناکس ال نور کا مطلب ہے چاند کے پندرہ دن جو پہلے ہوتے ہیں اس کے بعد جو دن آئیں ان میں یہ عمل کرنا ہے نقش کو سرکہ اور نوشادر سے لکھنا ہے دو نقش نکلنے ہیں ٹھیک ہے ایک کو کسی قبر کے قبرستان میں دفن کر دیں اور دوسرے کو دشمن کے چاروں طرف نوشادر اور سرکے سے دھو کر اس جگہ پر چھڑک دیں جس جگہ پر آپ کا دشمن ہے بہت صفت عمل ہے طریقہ اس کا یہی ہے سب سے پہلے نام لکھنا ہے نیچے آیت الگ الگ روپ میں لکھنی ہے ان دونوں کو امتزاج دینا ہے امتزاج دینے کے بعد تکثیر کتبی کرنی ہے تکثیر کتبی کی مثال جہاں پر میں نے دے دی ہے پھر تکثیر کی جو پہلی سطر ہوگی اس میں حروف ظلمانی جتنے بھی ہیں چودہ حروف ظلمانی ہیں ان کے عداد لینے ہیں اور سطر اول میں جمع کر دینے ہیں اور اس عداد کے دو نقش لکھنے ہیں اس نقش کے دوسری سیٹ پر جو باقی تکثیر ہوگی اس کے تمام حروف لکھ دیں گے یا عداد بھی لکھ سکتے ہیں اور استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ناشت کو سرکہ اور نوشادر سے دو کر دشمن کی جگہ پر چھڑکاؤ کر دیں اور دوسری کو قبرستان میں دہن کر دیں یہ کام کمر جاب ناکس نورو یعنی چاند کے آخری دنوں میں یہ عمل کریں یہ ہے دشمن سے بدلہ لینے کا عمل لیکن شرعی طور پر جائز ہو عمل قبلہ کاشل برنے کی کتاب رموز الجفر میں درجہ صفحہ نمبر سو پر کسی بات کی سمجھئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ نے کے بہان